موسیقی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی توجہ سے اس مقام اور اس موقع کو کیا ہی کمال کا درجہ عطا فرما دی وضو پہ آ جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے وضو شروع کرنا چاہیے وضو کے درمیان کی دعا اللہم اغفل لی زنبی ووسع لی فی داری و بارک لی فی رزقی اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے اور میرے گھر میں وسطیں عطا فرما دے اور میرے رزق میں برکتیں نصیب فرما دے ہمارے استاد شیخ الحدیث جامعہ الحسنین الشیخ رمضی الحبیب وہ فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا اور آخرت کے تمام مسائل وضو میں ہی رکھ دیئے یہ دعا فرماتے اللہم اجعلنی من التوابین و جعلنی من المتطاہرین کہ آپ کے گناہ بھی معاف ہو چکے آپ کے گھر میں بھی برکت ہو چکی آپ کی گھر میں وسط بھی ہو چکی رزق میں برکت بھی ہو چکی آپ کو طہارت بھی مل چکی آپ کے گناہ بھی معاف ہو چکے دنیا اور آخرت کے تمام مسائل تو اللہ پاک نے وضو سے حل فرما دیئے نماز اقم الصلاة لذکری محبوب اللہ کے ساتھ یاد دیہانی اور عشق اور مناجات کا کام ہے مناجات کا عمل ہے دوسرے پہلو سے اس سے پتہ کیا چل رہا کہ اللہ مغفل لی ذنبی ووسع لی فی داری و بارک لی فی رزقی کہ اللہ جلالہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے جا رہا ہے تو یہ پریشانی جتنیاں بھی ہیں یہ ایک طرف رکھ کے جائے یہ وضو میں ہی اللہ پاک سے مانگ لے کہ ان قسم کی مقصد کے لیے نہیں اللہ پاک کی نماز جو ہے مقاصد کے لیے نہیں ہے بلکہ مناجات اور باتچیت کے لیے ہے کہ آپ کے یہی مسائل ہے گناہ کا مسئلہ بالکل ہے گھر کا مسئلہ بالکل ہے رزق کا مسئلہ دو روٹی نہیں کل ما ینتفعو بھی فہوا رزقن ہر وہ چیز جس سے نفع حاصل کیا جاتا ہے وہ رزق ہی ہے ان تمام پریشانیوں کو وضو سے حل کروالو اللہ کے لیے اللہ اکبر کرو تو پھر اللہ ہوں اور آپ ہوں اور پھر میراج کہہ کہ نماز مومن کے لیے میراج ہے تو وضو میں یہ دعا مقاصد اس میں حکمتیں اس پہلو سے ہیں کہ ہم اللہ جللہ جلالہ کے لیے نماز کے لیے جب کھڑے ہوں تو وضو میں ہی اپنے تمام مسئل حل کروا کے ہی کھڑے ہوں